ہر سلام علیک ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیلیہ سے ہوں گے آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے شان کی یقنی بیڈیانی پلاو تو مسالہ بھی میں اس میں شان کا ایڈ کروں گی لیکن تھوڑا سی پلاو ڈیفرنٹ ہوگا اور کس طرح بنے گا کیسے بنے گا اور بہت جلدی سے بن جائے گا تقریباً جسٹ فورٹی منٹس کی ریسپی ہے یہ اور فورٹی منٹس میں آپ کا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہوں آپ کو گوشت میں نے دھو کر اس میں پانی شامل کر کے رکھ دیا ہے ساتھ اب اس میں میں لسن ادرک میں نے اس میں شان کا جو یہ یقنی پلاو مسالہ ہے پورا پیکٹ ایک جو ہے اس میں شامل کر دیا اس کے علاوہ میں نے اس میں لسن اور ادرک کا جو ہے وہ پیس بنا کے ڈالا ہے اور تھوڑے سے جو میں نے لسن ہے وہ ثابتی شامل کی ہے اب میں ککر کو بن کر دوں گی تقریباً 15 منٹس کے لیے گوشت کرنے کے لیے ککر میں میں نے جو ہے وہ تقریباً تین سے چار گلاس پانی ڈالا تھا تین پاو میرے پاس گوشت تھا بیو کا اور اس میں میں نے تین سے چار گلاس پانی ڈالے ہیں کیونکہ ککر میں میں نے گلانا تو بہت زیادہ پانی ڈالنے کی نیڈ نہیں ہے کیونکہ ککر میں جلدی سے گوشت ڈال رہا تھا تو میں سپندہ منٹ کے لیے ککر کرتی ہوں اور کھر میں رکھوں میں نے اس میں ہے وہ تین کماٹر سامل کرنا ہے ہری مرچے میں نے آپ اس کو یہ دکھانے کے لیے ہری مرچے کی بہت زیادہ ہی رکھ لیں میں نے اس میں شامل کرنے کی چھوٹی والی باریک والی ہری مرچی ہوتی ہے اب یہ مرچے آ گئی ہیں تو ہمیں مجبوراً یہ استعمال کرنے پڑ جائیں گی اور پیاز میں نے تقریباً چار درمیانے سائز کے پیاز لے دھو کے کارکے رکھ دی ہیں اس کے لیے میں نے اس کے لیے 3 آلو میں نے اپنے کے لیے 3 آلو میں نے 3 آلو سامل کرنے کی سامل کرنے کی 15 منٹ تک ہم اس کو ککر کر لیتے ہیں جب تک پر اس کے بعد پڑ جاتے ہیں اچھا جی اب میں نے اس میں پیاز فرائے کرنے کے لیے دال لیا اور میں ساتھ ہی اس کو گولڈن براؤن کرلوں گی میں نے ککر کو کھل کے چیک کیا ہے تو ککر میں گوش جو ہے وہ پرپر طریقے سے گلہ نہیں تھا پانی اس میں بھی تھا تو میں نے دوبارہ سے ککر کو بند کر دیا تقریبا میں 15 منٹ اس کو اور دے لیتی تو ساتھ ہی میں نے مسالہ بنانا سٹارٹ کر دیا کہ جب تک ہم پیاز بغیرہ اور یہ سب چیزیں تیار کرتے ہیں مسالہ تیار کرتے ہیں جب تک ہماری یخنی تیار ہو جاتی ہے آج جمعہ جمعہ المبارک کا دن ہے جمعہ کی فضیلت آپ سب کو پتہیئے تو جمعہ کا دن پھر تھوڑا سا لکھ سے بیزی ہوتا ہے اپنی جوپ پہ آنے کے بعد جوپ سے جو ٹائمنگ ہوتے ہیں پھر نماز پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھانا ہونا کھا کے پھر تھوڑا سا ریسٹر پھر شام میں پھر وہی کوکنگ اور دروشیف کے اتمام جمعہ والے دن خاص طور پہ کیا کریں اس کے لئے ضرور نہیں کہ آپ بیٹھ کر پروپر طریقے سے آپ دروشیف پڑھیں آپ چلتے پھر 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 دروشیف ضرور جمعہ والے دن پڑھا کریں بلکہ میں ایک روٹین ہے کہ جمعہ رات کی رات سے جیسے جمعہ رات کی شام ہوتی ہے تو جمعہ رات سے ہی میں کوشش کرتی ہوں جب دروشیف پڑھ لوں اور ہم انسان ہیں خطک کے پتلے ہیں تو دو سے چار بار پڑھتے ہیں پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں مصروفیات میں پھر بھول جاتے ہیں پھر دماغ سے نکل جاتے ہیں پھر یاد آتا ہے پھر پڑھ لیں تو یہ کش مکش رہتی ہے بھولنے اور یاد آنے کی لیکن جتنا بھی مونکن ہو سکتا ہے نہ کوشش کرتی ہوں دس بار گیارہ بار دو بار چار بار جیسے بھی ہے کوشش ہوتی ہے ملکہ جمعہ رات سے ساتھ ہو جاتے اور جب جب بھول جاؤں اور بھول جانے کے بعد یاد آنے پر دوبارہ شروع کر دیتی ہوں پڑھ لیں اور پھر چیتاں جنے کے دن پھر تین سو تیرہ کی تعداد ہوتی ہے اگر آپ تین سو تیرہ پڑھ لیں تو اس کا بہت عجر خواب ہے لیکن جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ دروشی سے جنے والے گل پڑھیں اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ جتنا الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم الفاظوں میں بتائیں کہ دروشی سے اتنا خواب ہے ہم الفاظوں میں اگر آپ دروشی پڑھنے میں پڑھ لیں تو میں زیادہ کر پڑھتا ہے وہ دروشی پڑھنے کا آواز پڑھتی ہوں اس کے بعد وہ درود نور ہے بہت چھتی چیز جب میں میری مزر کی اجتنی کی تو میری ایک رفیل کی جو ہے جو جو دروشی وغیرہ پڑھارا تھی اس وقت اور ایک رفیل کی کہ جب تک اپنا حبار میں نہ سنانا سونے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ پہلے جی آپ اپنا سبب سنائیں اور سبب میں جو تحسی بسار اللہ رائطل دوسری اور کلب میں وغیرہ تو ساتھ آٹھ سال اس وقت میں لیئے اور وہ اللہ پاکتا شکر ہے کہ اس وقت سے وہ عادت بھی ہے تو یاد بھی رہا اور اسی وقت میں مدر کی دنپی ہو گئی تو پھر زہن میں یہ رہتا تھا کہ جب میں کو پڑھ کے سباب پتانا ہے میں چھوٹی سی ٹیٹ اپنے بات ہمیشہ میں نے کرتی رکھنی اور جن کو ایک تسلیس ہی ہوتی تھی کہ میں نے امی کو یہ پڑھ کے چیزیں دے نہیں ہے تو میں دروشیر ہمیشہ سے پڑھتی تھی تو سباب مجھے ایک دروشیر بہنی بھی یاد کے بعد اور ایک دروش تھا جو میرے فادر بھی بہر پڑھتے تھے اور شاید امی کی جد کے بعد جو فادر بہر پڑھتے تھے تو وہ مجھے بھی انہوں نے یاد کروایا دروش نور مجھے نام سے ہے وہ تو وہ بھی میں کچھ پٹیوں چھوٹا سب دروش ہے وہ بہرہ دروش پر کوئی بھی چھوٹا یا بڑا جیسے آپ آسانی ہوا وہ دروشیر پڑھیں اور اپنے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں دروشیر میں بہت زیادہ برکت ہے بہت خزیلت ہے اور حیثے بھی جو ہے ہمیں عام دنوں میں بھی کوئی نہ کوئی علا باتے کچھو بھی سلام کا ساتھ اپنے کرتے رہا شئیے جو کہ دنیا کے سارے کام ایک سائے جائیں گے کیونکہ یہ تو ہمیں جمہداریاں ہیں کہ اگر ہم جوب کرتے ہیں تو ہمیں جوب کرنی ہے یا ہم اگر گھر میں ہیں تو گھر کے سارے کام ہمیں کرنے ہیں لیکن بلافظ دیکھا جائے تو اگر آخرت میں یا دنیا میں بھی اگر سکھی چیز میں کام آنا تو صرف اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے جتنی لولہ آئیں گے اللہ تعالیٰ میں جتنے قریب ہوں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انشان دکھنے میں نہیں نظر آرہا ہوتا کہ شاید یہ بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہے یعنی اس کا پہلنا ہونا یا اس کی دن بھر کے روپی لیکن اندر سے اپنے انر سے اپنے دل سے اپنے خیالات سے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا تو ضرور ہی نہیں ہوتا کہ جو دکھ رہا ہو مطلب وہ ویسا ہی ہو تو ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر طرح سے رفتہ قائل لکھنا چاہیے میں دل دل میں چلتے پھرتے اکتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی باتیں شیئر کرنی چاہیے اپنی پرشانی شیئر کرنی چاہیے جو میں خود کرتی ہوں وہ میں نے آپ کو بھی ایڈوائیز کر دیا اچھا لگے آپ بھی کر کے دیکھیں آپ لیکینا بڑا اس سے سکون آئے گا مزید ابھی ہونے تو جب تک کہ گولڈن براؤن ہوتے ہیں ہم اس سے پکنا دیتے ہیں پھر اس میں ہم کمارڈر شامل کریں گے اور اگرہ کرسن کا پیش تب تک میں ہری میٹھوں کو پھوٹ لے تھی اور پھر آتی ہوں تو ساتھی آپ کو وہ ضرور پاس دیشنا دیتی ہوں تو میں زیادہ تر پڑھ رہی ہوتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ قیاء محمد نور من نور اللہ تو یہ ہر وقت بہی کوشش ہو چیز میں پڑھتی رہوں صل اللہ علیہ قیاء محمد نور من نور اللہ کیاں سے وہ اچھے سے براؤن ہو گئے تو میں اس نے تماتر اور اچھے پرکلسن کبھی سامل کر دیئے اور ساتھی اپنے نے تماتر کو بھی اچھے سے بھون لینا اور ایک پہ مسالہ سا پیار کر لینا اس کا گوست ہمارا بھی جنگر سخت یہی چیزیں سارٹ کر دیئے اور میں آلو آلو میں نے کچھ اور ٹھوکے رکھی ہیں اور ہر ہی میسے کو یہ ہے میں نے اس طرح سے کوک لیا اس کو اچھے طرح سے بھون لینے کے بعد ہمیں ٹماٹر لانے چھوڑا سا پانی سامل کرنا ہوگا بلکل اچھی طرح سے یہ ہے جو ہے تماتر بلکل گھل جائیں اور پیس اس کا بلکل اس طرح بھنجے بلکل نارم ہو جائیں اس کے لئے ہم پہلے پانی سامل کر دیں گے اور پھر اور پھر سا ڈھاک کے رکھیں گے اس کا پانی سامل کریں اس کا کافی ہے اور اس کے بعد میں سے پھر پانچ سکھے منٹ ہے پچھ سکھے منٹ ہے وہ پچھا لیں گے یہ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیسہ کوکر میں جو خوش بھی اپنے بھی بن رہی ہے ہماری اور ساتھ ہی میں نے یہاں مسالہ بنا جائے اور تمہارٹوں کو گلنے کے لیے اس میں پاہنڈ ڈال کے اور سے پانچ منر تک میں تیز ہی آنچ کے پوپے ہوں گی کیونکہ میں جلدی اس کو بنانا ہوں پٹاور سے تمہارٹوں کو گل جائیں گے دہین تقریباً جو ہے مجھے اس میں سامل کرنی ہے ایک باؤن میں نے یہاں لے لیا اور اسے میں نے دہین کو اچھے سے پھینک کے اور رکھ لیا مسالہ بن گیا تھا اور میں نے اسے مجھے جو آلی پاٹ کے رکھے سے وہ بھی شامل کر دیا اور اپنے سے اچھے پرائی سے پھینک سے پانچ منر تک گھون لیں گی اور ساتھ ہی پھر میں اس میں دہین شامل کروں گی اور ہری میرچوں کا جو میں نے اپنے کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر کے اور اسے اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں تقریباً ایک لاز ہے وہ پانچ گھنے کے لیے رکھیں گی سپس میں صرف گوشت کر دیا ہے سپس میں بھول کر لیا ہے اور اسے بننے کے ساتھ چلاؤں سے پھول کر لیا ہے جب پر ہمارے آلو جنگے اور ساتھ بھی دوسری شامل کروں خودہ سا میں نے اج constit بریڈا لیا ہے ثابت اور میں نے 2 ایش ڈائچی لیا ہے آرکھت اس میں نے کالی مرچے لیا اور 2-3 لانگ ہے تو میں اس کے سوال کروگی اچھا میں نے پیک锅 میں آلو بخارہ تو ہوتا ہے لیکن تمہیں ہمارے پیکچھ بھی میں ہماری اگر میں تھوڑے سا اور لیا اور میں نے پانی میں تھوڑا سا واس کرنا ہے تو یہ بس سالہ تیار ہو گیا اس میں میں نے دہی بھی شامل کر دی تھی ہری مرچیں جی تھی وہ بھی شامل کر کے اپنے سے کھڑا مسالہ بھی ڈال کے بھونب لیا اب میں تھوڑا سا اس میں فانی میں شامل کروں گی اور اسے ہلکی آج پر تھوڑا سا آلو ہاں گل جائیں اور پھر گوش کے ساتھ ہمیں سے پکائیں گے یخنی تیار ہو چکی ہے گوش بھی ہمارا گل چک ہے اور یہاں ہمارا جو ہے وہ مسالہ یہ بھی تیار ہو گیا میں نے اب جو ہے وہ بڑے برطن کے اندر پتھلے میں جو ہے وہ مسالہ سارا نکال لیا یہاں پہ میں نے آلو اور گوشت اور سب یخنی وغیرہ شامل کر دیئے اور چاول جو ہے وہ میں نے دھو کر بھگو کر رکھ دیئے تھے ساتھی میں نے اب یہاں پر آکے اس میں نمک بھی حسب زائی کا شامل کر لیا جی جناب تو پلاو بلکل ریڈی ہو چکا ہے چٹ پٹا مسالہ دار پلاو یخنی پلاو ہے یہ تو آج کی ویڈیو اور ریسی پی آپ سب کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس پلاو کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا کھانے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا یہ کس قدر ٹیسٹی ہے تو پھر انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو تک پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ